اور اب خبر جنگ کے میدان سے یوکرین پر روس کا نئے سال کا سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے روس نے یوکرین کے گیارہ علاقوں کو ایک ساتھ دہلا دیا حملے کے بعد ساتھ شہروں میں بلیک آؤٹ جیسے حالات ہیں روس کا فدبھنسک حملہ یوکرین کا علاقہ دہلا روس کی غاتل بمباری یوکرین کو نقصان پھاری چودہ جنوری کو یوکرین کے کئی علاقے روسی مسائل اور ڈرون اٹیک سے دہل اٹھے بیلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا روسی فوج پر رہائشی علاقوں پر حملے کاروپ لگا وہیں روس کا دعویٰ ہے کہ حملہ یوکرین کے سینٹ ہکانوں اور ویپن ڈیپو پر کیا گیا ہے یوکرین کے گیارہ علاقوں میں رشن راکٹس نے تباہی مچائی کیف کے علاوہ خارکیو اوڈیسا نیکولیو نپرو کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتیت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا ٹیلرنگ کورس دیکھئے اور خود کا ٹیلرنگ بزنس شروع کریں ان میں کیف، خارکیو، کیلو فکراد، دنپرو پیٹرو وسک، زائپریزیا ریجن، ایفانو فرانکویز، زائٹومیر ریجن، ونسیا ریجن شامل ہے تھنڈ میں بجلی کل ہونے سے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زیادہ تر علاقوں میں پاور اسٹیشن کو ٹھیک کرنے کا کام جاری ہے یوکرین پر روس کا سب سے بڑا حملہ بھی ہوا ہے نپرو میں شہر پر روس 38 بسائل ادا گی ہے K-101 اور K-555 بسائل سے حملہ ہوا ہے کیلوبر بسائل سے بھی نپرو پر اٹاک ہوا ہے روس نے آسمان اور سمندر سے حملے کیے نپرو پر 38 مسائلوں سے ودھونسک حملے کیے گئے رہائش ریل آقوں کو نشانہ بنایا گیا امارتوں کو تبہ کیا گیا حملے سے جڑی یہ تصویریں نپرو میں مچے کو حرام کی گواہی دے رہی ہیں کل یوکرین کے نپرو شہر پر روس کی مسائلوں کا کہہ ٹوٹا اونچی اونچی مارتیں زمیدوز ہو گئی امارتوں میں آگ لگ گئی ہر طرف چیک پکار ہی سنائے پڑ رہی تھی ان حملوں میں کم سے کم چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے روسی حملوں سے پورا یوکرین دہل گیا اس تابر توڑ مسائل اٹاک کے بعد آنے والے دنوں میں روس کے اور زیادہ ودھونسک حملے کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے حملے میں نپرو کے تیس سے زیادہ رہائش ریمارتیں تبہ ہو گئی ہیں ان میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی بھی خبر ہے نپرو پر روسی حملے میں ہوئی بھاری تباہی کا ویڈیو یوکرینی راشت پتی زلنسکی نے بھی جاری کیا ایریل ویڈیو میں دو عمارتوں کا بڑا حصہ پوری طرح سے گھنٹھر میں تبدیل ہو گیا ہے یوکرین نے رہائشی علاقوں پر حملے کو امانویے بتایا ہے روسی مسائلوں نے نپرو میں پاور سبسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا جہاں بڑے دھماکے کے بعد آگ لگ گئی چاروں طرف دھوئے کا گبار فیل گیا لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے نظر آئے روس کے مسائل اٹاک سے یوکرین میں بھاری نقصان اسی مسائل اٹاک میں بچوں سمیت چودہ لوگوں کی موت مسائل حملے میں چودہ بچوں سمیت تہتر لوگ غائل ہوئے ہیں نپرو شہر کی ایک نو منزلہ امارت پر اٹاک ہوا ہے امارت میں کئی لوگوں کے پھنسے ہونے کی آشنکہ بھی ہے روس یوکرین جنگ کا تازہ مہانا بھی پوروی یوکرین ہے جہاں پر اپنے اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے بھیشن جنگ چل رہی ہے تازہ حملے میں جس نپرو شہر کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر مچی تباہی میں چودہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے مسائل حملے میں چودہ بچوں سمیت تہتر لوگ غائل ہوئے ہیں نپرو میں ابھی بھی راحت اور بچاوف کا کام چل رہا ہے ملبے کے نیچے لوگوں کی تلاش ہو رہی ہے روس نے نپرو کو دہلانے کے لیے کیج 101 کروز مسائل کا استعمال کے اور نپرو کے رہائشے علاقوں کو دہلا دیا روس نے یوکرین میں ارجہ کے بنیادی ڈھاچوے پر حملہ کیا مسائل کا ملبہ یوکرین کے پشمی پڑوسی مالڈووہ میں بھی ملا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق روس کی اور سے کی گئی بمباری سے نپرو کے علاوہ کیف اور ان شہروں میں بھی کافی نقصان ہوا ہے یوکرین کے ارجہ منتری نے بتائی کی ارجہ کے بنیادی ڈھاچو پر بمباری کے بعد آنے والے دنوں میں بجلی کے آپورتی بادھت ہو سکتی ہے یوکرین کے راشت پتی نے روسی اٹیک کے بعد روسی آتنگ سمابت کرنے کے لیے پشمی سہیوگیوں سے ادھیک ہتھیاروں کے لیے ایک نئی اپیل کو جاری کر دیا ہے کیا آپ سلائی سیکھنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے چنتت ہیں فریڈم آپ کو ڈاؤنلوڈ کریں چالیز گھنٹوں کا تیل رنگ کورس دیکھئے اور خود کا تیل رنگ بزنس شروع کریں